مومنین کرام تشریف رکھیں یہ تھے زاکر تہذیب الحسن حسنین جعفری آف سرگوڈا اب میں ملتویس ہوں میرے لیے انتہائی واجب علی اترام محترم المقام عزت امام جناب علامہ سید عصد عباس بخاری آف چاکشیاں یہ فرزندے ارجمند ہیں جناب عباس سید رضا حسین شاید بخاری مروم و مقفور ان کے بیٹے ہیں اور یہاں کے اس امام برگاہ کے بانی بھی خاندان میں ان کا شمار ہوتا ہے بار محمد و آل محمد جناب زیوکار عزت امام بزرک زاکر بیر علمہ سائد جناب عزت امام مورید و سیند پزرار سائد ممبر پر تشریف رکھتے ہیں جناب زاکر مصافرہ شام جاور عباس وہ ممبر پر تشریف رکھتے ہیں اور جناب سید سجار ایدر بخاری شماری سیدان وہ بلکر تشریف لات چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ آخری مہنس اعضاء انشاءاللہ پڑھیں گے بار محمد و آل محمد بلانتر صلوات بندیاں اگے پیجو خیر ہے خیر ہے انہاں اگے پیجو ہے جو پیچھے بیٹھیں او بسم اللہ گئے تھوڑے تھوڑے آؤ موسم میں خراب ہو گیا یا علیہ 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 رحم اللہ میں یکرہ سورة المبارکہ الفاتحہ بسم اللہ اللہم قلے ولیے کل حجت بن الحسن سلواتو کا علیہ وعلا آبائہ فی ہا زہ الساعت و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا دلیلا و عینا حتا تسکنہو ارزا قطعا و تمتے و فی طویلا اللہم یا مدبر الامور و یا بائس من فی القبور یا مجری البخور یا ملین الحدید لدود علیہ السلام افعال بنا ما انتاالو ولا تفعال بنا ما نحنو آلو بجائے محمد موالی طاہر نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمرت لانت اجیدی حضرات پچھے کھڑے ہو آپ اس جگفتگو نہ کرو مجلس اعزاز شروع ہے اگے آو بسم اللہ کوئی نہیں مولا وارس سارے نظام موسمیات سب کچھ مدبر الامور دے ہاتھ چھے اوہ آپ وارس ان جنہ دی مجلس ہے پریشان نہیں ہونا موسم تھوڑا خراب ہو گئے لیکن مولا وارس ان سلوات پڑھو خندہ پہشان نہیں دینا اللہ سلوات پڑھو خندہ پڑھو خاندہ پڑھو خندہ قووات پڑھو خندہ پڑھو خندہ پڑھو خندہ پڑھو خھلی تلقہ پڑھو خرابید اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت رال پڑو صلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم حبیب العالمین عابل قاسم محمد صلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم وَا لَعَّنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَعِ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا عَاذَ الْا يَوْمِ الدُّ٠ِنَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقولوہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فمن فإنها فمن تقوى القلوب صلوات تو جو میرے علے پاسے رکھو مجلسی عزا بہت بڑا عجر السواب دا مقام اور درس محمد و آل محمد گوندل صاحب میں خود بانیاں وقت دا احساس ہے پرشان نہ ہو لیکن ان میری اے ساری میری کوتائی نہیں کسے دی بھی نہیں اے قدرتی موسم بن گیا بانیاں دی پورا سال دی محنت اور جیڑے بندے احران پریشان اتھے کھڑے میں ہیں خود آپ نے طورت احران پریشان بھی مجلسی چاہ جو یا بار چلے جو اتھے کھڑے ہون دا فائدہ نہیں یا تے تُسی نیری نو روک سکو جلے روک بھی نہ ہو سکتے تی پھر اگے ہو بسم اللہ اے جیڑا ماحول ہے نا ماحول اے ماحول پڑھو نہ لینو ڈسٹارب کر دا ہے تو آڑے تیس دا کوئی اثر نہیں تو جو ہے تُسی پڑھا سو تا پڑھو نہ لپڑھ سی غور ہے اے جیڑی یا نیری ہے اے اس گرمی دا اثر ہے اثر اس گرمی دا اثر کیونکہ ہار چیز دا ایک رد عمل ہے نا پریشان ہو گئے ہو اے ٹیچر بیٹھیں پہ عمل دا ایک رد عمل ہے نا ایک گرمی دا رد عمل ہے تو جو ہے تُسی جڑا عمل پہ کر دے ہو اے بھی مجلس اج بینہ اے بھی عمل ہے اس دا رد عمل کم از کم جنت الفردوس ہے سارے بولو غور ہے اور اے بدل اے نیریان اے سرکار دے ملنگان دے اختیار ہے چند بادشامہ دے اختیار ہے تے اور بڑیاں بڑیاں چیزاں نا تُسی واقعہ نہیں سنے اے جڑا منصور حجاج جدہ نام آئی اے جڑا مویے دے درباریت بلایا گیا تے سارے شوراں پڑ دے رہے تے آخر تے اُدھا وقت آیا اُن آکھا بھئی کھڑا ہو سی اُدھا سورج غروب ہو سی موزن آکھ سی اللہ اُقبر سارے ہم پڑھنی یہ نماز اے اپنے آپ ممبر تو لے ویسی او آیا ممبر تھے سارے ہم تو پہلے سورج نل مخاطب ہوئے پریشان ہو گئے ہو بھئی واقعہ ایتھنٹک واقعہ ہے یہ آئے ایتھنٹک واقعہ ہے پہلے سورج نل مخاطب ہوگیا اُسا کیا تُو بھی علیدہ مرید تے میں بھی علیدہ مرید تے یاد رکھیں آج اگر لہگیوں وقت کل چڑھن نہ دیسا معلوم ہویا اے سورج چڑھنا ایک علیدہ موالی چڑھن نہیں دیندہ دوجہ لہن نہیں دیندہ اے جنت نہیں بان گیا محول اے کدے اختیار چھے علیدے تے علیدہ ملنگ بڑھن کے تے وے کھو پہلے ملنگ بڑھنا اے ذرا کھا موقع ہے میں تو اڑے سامنے کوئی کسے راوی دی روایت میرے بڑے بزرگ محترم زاکرِ آلِ اباب پرانے مولا دے سانیاں دے زاکر چالی پنجا سال تو جوٹیاں دینہ لے تو جو ہے اِنہا کلو سنکے سکھ کی اسی تو اڑے سامنے پہ پڑھ دیاں اِنہا دی عزت تازیم مقدم میں زیادہ دیر تو انوزام مطنی دینی اور میرا تے گھار ہے نا چونکہ حاضری میں میں پرسو ترسو گیاں سواہت والی ہیں بھائے پھل بات چار اندہ ور آئے تے میں صبح تُو لے کے چار وزے تک بھائی رکھا رہے اور میں کیوں ان کے کرنے ترے بندے تو اڑے کو لگے پہنچے اُنہا کہ تُسی دعا مگانی میں موڑے پرنا سٹھے گھڑی سلو مارا میں نکل آئے میں کہ جی تھے دعاویں تو جو ہے میری گال سمجھا رہی میں قرآن دی آیت پڑھئی اگر تواڑی توجہ ہوئے یا تواڑا دل کرے یا تُسی تائید کرو یا میں نوہ اجازت دیو تو میں اُدھا ایک وار ترجمہ پڑھا تو ایک تشریح کراں اور ماحول جنت اور تواڑی روحانیت اتضافہ کراں بھائے تُسی جیڑے مقام تے آئے ہو اس مقام دی منزلت کیا ہے اِدھا تقدس کیا ہے اللہ دے نزدیک پیغمبر اسلام دے نظری آئمہ معصومین دے نزدیک اس دی عظمت کیا ہے تو جو ہے حضور گوندل صاحب کہے کہ زاکرین نوچائدہ ہے کہ اپنا میسج دے ون میسج پیغام اور اے زاکری اے مجالس اے ازاداری اے ماتمداری نوہ خانی ہر ایک چیز دے وچ پیغام حسینی ہے حتی کہ سبیل میں بھی پیغام حسینی آج میں ایک پوشٹ پڑھ رہے ہم پوشٹ بندے آگ ہے بھائی یہ جو کچھ مقامات پہ گرمی کی شدت سے پاکستان کے اندر سبیلیں لگائی جا رہی ہیں ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ کیونکہ جاگڑا تگلف سننا کیونکہ یہ حسین کے نام پر ہیں گوندر صاحب یہ حسین کے نام پر قائم کی گئی ہیں لہٰذا یہ غیر اللہ کے نام پر جو بھی جو بھی کیا جائے عمل وہ باطل ہوتا ہے لہٰذا ان سے پانی پینا بھی حرام ہے ہاں وہ یاد نہیں ہے پاکستانی ٹماتران دیکھلو تو ہوگی تو ایران تو ٹماتر پاکستان منگوائے تہینہ بلوچستان اچھین آپ کے اٹھے ہی ختم کر دونا کہ یہ ایرانی ٹماتر ہیں یہ شیعہ ٹماتر ہیں اور جس قوم دیئے سوچ ہوئے خدا دا واسطہ ہے اس کے ترقی کرنی سبیل یہ حسین گوندر صاحب واللہ با خدا میں ہن مسجد ہی چاہا کے بھائی جان دے ساہم میں قرآن منگوائے اور قرآن ہی چھو میں وہ آیت کھڑیے میں کیا میں عوام انہوں دسنا چاہے دا پھر سبیلِ حسینی یہ غیر اللہ ہے یا شاعر اللہ ہے آؤ دلیل دیما میں جڑی آیت پڑھئیے سورہِ حاجدی ٹھرٹی ٹو نمبر آئے تھے گھر جا کے اسنا مطالعہ کرنا بلکل مخصر کتنے نمبر جی بتیس نمبر آیت اللہ آکھ رہے بے شک صفہ و مروہ شاعر اللہ میں سے ہے شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے یعنی جو بھی اللہ کے شاعر کی اوہ میرے محترم میرے بزرگ ویکھو میرے حالے پاسے تو انہوں سمجھ کیا اسی ویکھو میرے حالے پاسے اگر اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو گے تو یہ تمہارے دلوں کے تقوی کے لیے اچھا ہے تو جو ہے ادھا ترجمہیں اون میں دسنا چاہتا ہوں بھائی شاعر اللہ ہے این کون کون اے شاعر تھی پہلے تھے شاعر تبعیس کر دیں ابھی شاعر ہے کیا شاعر شعیرہ کی جمع ہے شاعیرہ سے شاعر شین عین علف حمزہ اور را شاعر ومن یعظم شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو کون کہتے ہیں سورہ حاجیچ اللہ حق رہے ہیں نا اللہ ارشاد فرمے پرشان ہو گئے ہو پیغام سنی کرو آج تو آڑی حالت ہی ہو گئی ہے بھائی لوگ جڑا بندہ قرآن دی آیت پڑھ دا ہے لوگ اٹھ کے بعد پورویں دن میں نے دسو بھائی جدی مجلس ہی چاہیے ہو نوکے نیزہ تے دھڑ تو بغیر اس قرآن نہیں پڑیا حسین مولا نے گلی گلی بازار بازار قرآن پڑے نا تے قرآن کا دے لی پڑے تبلیغ واسطی کہ آؤ ویک ہو میرے تے ظلم ہوئے تو جو ہے اللہ دے شائر دی تازین شائر ہے کیا شائر دا یعنی شائرہ چون شائر نکل ہے شائرہ دا مطلب علامت کیے مطلب علامت نشانی نشانی اللہ دی نشانی دا احترام یاور بھائی اللہ کی نشانی کا احترام واجب ہے اللہ نے فرمایا کہ میری نشانیوں کا احترام بولو واجب ہے جو اللہ کی نشانی کا احترام نہیں کرتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں وہ متقی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں تقویہ نہیں ہے تقویہ اس لیے نہیں ہے اللہ کی نشانی کا اس نے احترام نہیں کیا اللہ آخر صفحہ اور مروہ میری نشانیاں ہیں صفحہ اور مروہ شعائر اللہ ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں یہ دو پہاڑیاں ایک صفحہ ایک مروہ جو حاجی جا رہا ہے حج تا موسم جیڑا بھی حاجی گیا ہے مکہ اگر شعائر اللہ مروہ دے درمیان صحیح نہیں کردہ ادھا حاج باطل اللہ دعا پہاڑیاں دی تعظیم کرا کہ دنیا نو دسنا چاہدہ ہے اور دنیا والو میرے شاعر کا احترام کرو ورنہ تمہارا کوئی عمل قبول تو جو ہے پیغام پہنچ رہے ہیں شاعر اللہ اللہ دے شاعر دی تعظیم واجب شاعر میں اور کیا کیا ہے شاعر روزہ نماز حج زکاة یہ سب شاعر اللہ ہے یہ اللہ کی نشانیہ ہے تمام انبیاء اللہ کی نشانیہ ہے تمام آئمہ معصومین اللہ کی نشانیہ ہے کعبہ اللہ کی نشانی ہے اور جو کعبے میں تیرا رجب کو تشریف لے کر آئے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے تو جو ہے حضور صفحہ و مرواز درمیان سئی ایک بچے لکھاتے رو میرے نوستو میرے الپاسے بکھو تھوڑا جا میرے نلتامن کرو تو جو رکھو میں آخری جملے میں سارا مضمون ختم کر دیتے ماہو لے آج تو جو میرے الپاس ریزائل دینا چاہنا ایک بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی نہ ہی میر رہا جناب حاجرہ صفحہ تو دوڑے مروہ گئے مروہ تو صفحہ صفحہ تو مروہ سات چکر اللہ میری کنیز سات چکر لائے تو واجب کس حاجی دا حاج انام دے رہے اللہ کس حاجی دا حاج میں قبول نہ کر سا جاب تک صفحہ مروہ دے درمیان سات چکر نہ لیسی اور ایک دے وجہ تو ایک معصوم نبی دے ایڑیا رگن تو بات پانی جڑا برامد آپ نے ایک بچے دی پیاس برداشت نہ کر سکی آ کربلا دے میدان چوے کتنیا معمان ختم گفت گفت کتنیا معمان جنہ علیہ اکبر قربان کی تے جنہ علیہ اصغر قربان کی تے جنہ قاسم قربان کی تے جیش دمہ ہی نہیں جنہ شہزاد دے اور ماں کو اجازت لینہ دے ہر شہزاد تے ایک شہزاد آئی جیڑا اجازت لینہ آوے تے اس وقت جناب ام فروا کھنا کاسم مجھا تو جین دیں کاسم مجھا تو جین دیں اے قبولیت رو کے آن کے آم ماں میں کئی وار گیاں چاچا جائیں میں نو دے نا وہ کیا دے تمہ دے حسن دی نشان تیرہ سال وہ دی لگا جن میں اتنا ہی کاسم کے بارے میں گوندل صاحب سوجو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب پھپیاں تیار ہوئیں مدینے سے 28 رجب کو ہر ایک جوان کی الادہ سواری تھی کاسم کی الادہ سواری نہیں تھی پھپیوں نے اپنی گود میں بٹھا ہی 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 ختموں کی گفتگو میں کی شہادت پڑھ نہیں آزاد آران حسین اندیری آئیے دعا منگ آپ شال آئے کہیں گھر نہ آوے جس گھر بھا بھلی ہوئے دعا منگ کرو ایک قبول یا دو دعا منگ شلو گھر پانی ختم نہ ہوئے جن جوٹ بال او میں صدق ایوی دعا منگ اس گھر آگ نہ لگ جت پانی نہ ہوئے ایوی دعا منگ بیمار نہ ہوئے جیڑیاں پھوپیاں دے پردے لٹی جوان میں کے پڑا جہوی نو دفعہ کازمہ اجازت نہیں ملی بی بی یادی کاسم لازا رکوانج میں تیرے نال ویندیاں آخری ایک جملہ میں پڑھنا شہادت میں نہیں پڑھنی میں تیرے نال ویندیاں ازادار اگے اگے جناب فروا پچھے پچھے جناب کاسم چھوٹے چھوٹے بال بھی نالن اس مقام تیار جتے غریب کربلا بیٹھے ہوئے بھر جائی کواں دا دٹھا نے استقبال واسطی کھڑے ہو گئے آدھے میرے حسن دی نشانی کئی وار آئیے میں اجازت نہ دے جگیا بی بی ام فروا نے حسن دے موڈے نالو ایک تعویز کھول امام دے حتہ تیر گئے آدھے دارو تعویز نائی حسن دخط آئی حسین جدہ دس مار رم ہوئے تو قربان یا دے وے ایک میڈی ترف دے وے اہلی اکبر دا صدقہ گرے اللہ لانت اللہ لانت اللہ 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 اللہ